اسلام علیکم دوستو دوستو دنیا کی عجیب و غریب حقیقتوں کا جب پرتہ اڑتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں جب ہم ایک جانور کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں یہ جانور اپنے بڑے حجم اور شاندار جمال کے لیے بہت مشہور ہے اور اس کی موجودگی دنیا کو حیران کرتی ہے دوستو جس طرح مگر مچ جس کی لمبائی 5.5 میٹر اور وزن 2900 پاؤٹ ہے یہ ایک کار کی اوصل لمبائی سے بھی زیادہ ہے ککیشن شیفرڈ بڑے کتے ہیں جو پورا اعتماد اور چوکس ہوتے ہیں لیکن اس کتے جیسے پیار کرنے والے اور وفادار خاندانی پالتو جانور بھی موجود ہیں جو یہاں گورجلہ کے نام سے مشہور ہوتے ہیں یہ عام کتے کی اوصل نسل سے تقریبا سات گناہ بڑے ہوتے ہیں دوستو بھارہ سنگہ روڑ پر چلتا ہوا ایک شاندار منظر فرام کرتا ہے بارہ سنگہ کے سنگھ ایک شاندار خوبصورتی اور طاقت کا نمیندہ ہوتے ہیں ان کی سنگھ کے میسٹری قدرتی خوبیاں اور کوات کا اظہار کرتی ہیں دوستو یہ جو مچھلی آپ دیکھ رہے ہیں اس کیٹ فش کا وزن 280 پاؤن تھا اور اس کی لمبائی دو شہر سات میٹر تھی جو وہاں موجود ایک مینے کوئر سے بھی بڑی تھی گرین اینکونڈا ایک درخت کے گرد لپٹا ہوا اسے نچوڑنے کی کوشش کر رہا ہے جس کی حوصل لمبائی 6 میٹر اور زیادہ سے زیادہ لمبائی 9 میٹر ہوتی ہے جو تقریبا ایک سکول بس کے لمبائی کے برابر ہے دوستو گرین اینکونڈا دنیا کے سب سے لمبے سانپو میں سے ایک ہے اس کے بعد دوستو لائیر شیر اور شیرنی کا ایک ہائیبریڈ شاک واقعی بہت ہی حیرت انگیز ہے جس کے خصوصیل کی بنا پر اس کی قیمت اور امیت بہت زیادہ ہوتی ہے اس شاک کا وزن کم سے کم 900 پاؤنڈ ہوتا ہے جو اس کو سب سے بڑے اور طاقتور جانوروں میں شمار کرتا ہے اسٹریلوی گائے کو نیکلرز کا نام اس سے کہ وہ بڑے سائز کے ویسے دیا جاتا ہے جس کے باعث یہ جانور سلائٹر ہاؤسوں اور کھانے کی میز سے بچایا گیا ہے اس گائے کا وزن تقریبا 200 پاؤنڈ ہے جو اس کی بڑائی کی بنا پر ہے ہاتھی کو مائی گیری کی کشتی کی پشت پر سوار دیکھ کر ان کے جسم اتنے بڑے ہیں کہ کشتی ان کے وزن میں ڈوبتی ہوئی دکھائی دیتی ہے دوستو گھوڑوں کی یہ نسل دنیا کی سب سے بڑی اور اونچی نسل ہے ایک گھوڑا این طور پر قائم کرنے والے گھوڑوں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا بگ جیک بیس سالہ ریڈ فلیکسز بینجیم کے پاس دنیا کے سب سے لمبے گھوڑے ہونے کا ریکارڈ ہے دیوہ ہنگل گھوڑا دو شریعہ ایک میٹر اور اس کا بزن گیارہ سو کلو ہے اس کے بعد دوستو یہ شیر عمومن بادشاہ جنگل کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کی قوت حکمت اور زبردست جسامت کی وجہ سے وہ ایک خوفناک ہے تو دوستو یہ چھوٹی سی معلومات جانبوں کے بارے میں آپ کو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ